ملکی حالات خراب ہوں تو ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ حکومت یا عوام؟ حکومت خواہ عوام کتنی ہی کرپٹ کیوں نہ ہو لیکن پھر بھی نا اہل حکومت کہلاتی ہے ایسے ہی گھر کی حکومت میں مردوں کا قصور جتنا بھی ہو اگر گھروں میں سکون نہیں ہے تو ذمہ دار عورت ہوتی ہے اور یہ بات میں بہت رسپونسیبیلیٹی سے کہہ رہی ہیں ایک دائیہ ہونے کی حیثیت سے مجھ پر یہ ذمہ داری ہے کہ میں جو اپنی زندگی وقف کروں میں جو اس فیلڈ کو چوز کروں تو معاشرے میں کتنی اصلاح ہوئی اس لیے میں ہر ایک پوائنٹ کو بغور دیکھتی ہوں ایسے مدر، ایسے وائف، ایسے ڈاٹر، ایسے سسٹر کہ کمی کہاں ہے؟ گھروں میں سکون کیوں نہیں ہے؟ ہم مسلمان ہیں اسلام تو نام ہی امن و امان کا ہے تو خامی کہاں ہے؟ کس میں ہے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں گھروں میں کرپشن کیسے ہوتی ہے؟ کیوں سکون نہیں ہے؟ رشتوں میں کیوں درارے ہیں؟ بات یہ ہے کہ جب ایک بھابی اس کا خامن جب گھر میں عام استعمال کی بات کی، کچن کی روز مرہ معمولات کی چیزیں لاتا ہے تو کیسے اس میں سے وہ بڑا حصہ اپنے لئے چھپا لیتی ہے؟ یا خامن کی کمائی پر وہ صرف اپنا حق ہی کیوں سمجھتی ہے؟ جبکہ اس کے گھر میں خامن کی ماں، چلیں وہ تو کسی نہ کسی طرح لے جاتی ہے بہن بھی تو ہے اور یہ کیوں سمجھ لیا جاتا ہے؟ کہ اس کی پروش تو اس کی ماں ہے اس کا باپ ہے میرا خامن، میری پراپرٹی، میرا حق نہیں یاد رکھیں جو بھی عورت ایسا سوچتی ہے ایسا کرتی ہے نہ خامن اس کا رہتا ہے اور نہ یہ معلومتا پتہ نہیں آپ اس چیز کو ریلیٹ کر رہی ہیں یا نہیں سپیشلی آپ دیکھیں کہ جب ایک شادی شدہ نند گھر آ رہی ہوتی ہے تو کیسے اس کے آنے سے پہلے چیزوں کو ادھر ادھر کیا جاتا ہے؟ کیوں؟ کیا سمجھ کر؟ یہ یہ سب تو میرے خامت کا ہے اور اس پر میرا حق ہے کیا یہ کرپشن نہیں ہے؟ قرآن کریم میں تو ان لوگوں کے لئے وائل کا ذکر آیا جو عام استعمال کی چیزیں ہیں لوگوں کو برطاؤ کے لئے نہیں دیتے لوگوں کو اور یہ تو گھر والے ہیں وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ عام استعمال کی چیزیں آپ کا فیس واش ہے آپ کا شمپو ہے یا عام استعمال کی چیزیں کیوں؟ گھر والوں سے ہی الگ کر لی جاتی ہیں الیدہ کر لی جاتی ہیں کہ یہ تو میں پرچیز کر کے آئی کس کے پیسوں سے پرچیز کر کے آئی کیا اس کے مال پر اس کی بہن کا حق نہیں ہے اس کی ماں کا حق نہیں ہے یہی رویہ ہمارے گھروں میں بچ سکونی کی وجہ ہے یہ ہیرہ پھیری کرنے والے کیسے گھروں میں سکون سے رہیں گے اور ساس نندیں اپنے آپ کو پاک سا بریوز ذمہ نہ سمجھیں کیا ساس کھانے پینے کی چیزوں کو علماریوں میں نہیں رکھتی بیٹی کے لیے تو حاضر ہے بہو کے لیے میار اور ہے اور جی طرح نندیں کیا ساس کی بہو کے حق میں ظلم زیادتی پر دل میں خوش نہیں ہوتی وہ ظلم کی حمایت کرتی ہیں کہ ان کے حق میں باتیں جا رہی ہوتی ہیں یا مزمت کبھی انہوں نے کسی بات کو آگے بڑھنے سے روک لیا ہو گھر کے ماحول کو جگڑے سے بچا لیا ہو نہیں ہر کسی کو اپنا پتہ ہے میرا معاملہ میرا انہوں سیدھا ہونا چاہیے موسیقی